ویلکم بیک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوگے تو گئیس فائنلی فائنلی کنڈا انڈسٹری کی طرف سے زشب شیٹی کی طرف سے کنٹارا مووی کی طرف سے ایک اتنی بڑی اناؤسمنٹ ہوئی ہے جس کو سننے کے بعد آپ لوگ شوکڈ بھی ہو جاؤگے اور بہت زیادہ خوش بھی ہوگے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ گئیس بلکل ذرا بھی امید نہیں تھی کہ یہ اناؤسمنٹ اتنی اچانک سے ہو جائے گی اتنی ب� مہینے لگ جاتے ہیں لیکن میکرز نے گئیس وہ کر دکھایا جو کہ امپوسیبل تھا میں اب میں سے بہت سے بھائی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اچانک سے کیا ہو گیا صبح صبح کیوں اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے تو میں آپ کو بتاتا چلوں آپ سب بھی جانتے ہیں کہ کنٹارا مووی ریلیز ہوئی تھی تھرٹی ایت آف سپتمبر کو صرف اور صرف اس کی اوریجنل لینگویج کنڈا لینگویج میں اب جب ریلیز ہوئی تو اسے نورتھ کے اندر ہندی آڈینس نے دیکھا تو کہا بھائی یہ تو بہت بڑا ماسٹر پیس ہے اس کو ہندی لینگویج میں کیوں ریلیز نہیں کیا گیا تو آڈینس نے آواز آٹھائی آڈینس نے کہا ہمیں یہ مووی ہندی میں چاہیے 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 جو مرضی کرو تو تھرٹی ایت آف سپتمبر کو یہ ریلیز ہوئی اس سے ٹھیک دو دن بعد آلموس سیکنڈ آف اکتوبر کو جو اس مووی کے ڈائریکٹر ہیں رشپ شیٹی انہوں نے انٹرویو دیا انہوں نے کہا کہ جس طرح کا اس کا کریز باق آئیں گے سب کچھ ریٹی ہے ریڈی ہے صرف ڈبنگ کروانی ہے تو ہوا کیا جب ان کا وہ انٹرویو آیا میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی تو مجھے لگا کہ اب اناؤسمنٹ ہو گئی ہے تو بیچ میں ایک مہینہ لگ جائے گا ڈبنگ کو لے کر لیکن گائز گوڈ نیوز نہیں بہت بڑی گوڈ نیوز یہ ہے کہ کنتارا کی آفیشل ہندی ڈبنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور اتنا ہی نہیں جو اس سے بڑی گوڈ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ نائنٹھ آف اکتوبر آج ہے سیونتھ پرسو نائنٹھ آف اکتوبر صبح نو بچ کے دس منٹ پر کنتارا مووی کا ہندی آفیشل ٹریلر ریلیز ہو لے جا رہا ہے مطلب گائز سپیڈ چیک کر رہے ہو تھرٹی آف سپتمبر کو مووی ریلیز ہوئی جب مووی ریلیز ہوئی تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کنتارا کو بعد بھی ہندی میں بھی ڈب کرنا پڑ جائے گا اتنا بڑا کریز ملے گا تو میکرز نے صرف اور صرف نو دن کے اندر ہی گائز اس کو ہندی میں ڈب کر دیا اور اب پرسو نائنٹھ آف اکتوبر کو صبح نو بچ کے دس منٹ پر کنتارا کا آفیشل ہندی ٹریلر ریلیز کیا جائے گا گائز جب ٹریلر ریلیز ہوگا تو اس ہی ٹریلر میں ہمیں بتایا جائے گا کہ یہ مووی کب ریلیز کی جائے گی تو افکورس زیادہ لیٹ نہیں کی جائے گی مطلب کہ اگر نائنٹھ کو ٹریلر آ رہا ہے تو ایک ویک بعد می بھی سکسٹین کو ففٹین سکسٹین سیونٹین ان تین دنوں میں سے کسی ایک دن اس مووی کو تھیٹرز کے اندر ہ ریلیز کیا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے اگر نہ کیا گیا تو دو ویکس یا ٹو ویکس ملکہ نائنٹھ اکتوبر کے بعد ٹو ویکس میکسیما اس سے زیادہ یہ مووی نہیں جائے گی کیوں کیونکہ آپ سب کو پتا ہے ابھی ہر جگہ کنٹارا کنٹارا چل رہی ہے ہر ایک مائن میں یہ کون سی مووی ہے میں بھی دیکھوں یہ وہ تو گائز اس کو زیادہ ڈیلے نہیں کیا جائے گا کیونکہ زیادہ ڈیلے کریں تو آڈینس کی مائنڈ سے مووی نکلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اب آڈینس ویٹ کر رہی ہے میں نے بھی اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ہندی کا ویٹ کر رہا ہوں تو میری طرح بہت سے لوگ ہوں گے تو گائز آپ میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں میں اب ہندی میں ہی دیکھوں گا آپ لوگ کیا کہتے ہو آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھ لی یا نہیں دیکھی یا آپ ہندی میں آنے کا ویٹ کر رہے ہو اور ٹریلر کا کتنا ویٹ کر رہے ہو نیچے کومنٹ سیکشن کے ادھر بتانا ابھی تک کے لیے اتنی ویڈیو پر سلائے ضرور کرنا چین شنل کو ضرور سبسکرائب کر لینا اگلی آنوالی ویڈیو نہ لکھے گا تھانکس فور ووچنگ